السلام علیکم پیارے دوستو بھائی عزیزو آپ کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام ہو اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل رات کو اچانک کی خادم حسین رزوی صاحب رحمت اللہ علیہ مرہوم کے جو ہے نا وہ فوت ہو گئے تھے اور اس کا سب سب کو حرام گی ہوئی ہے سب کو یعنی کہ اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کیونکہ دو دن پہلے وہ دھرنے میں تھے اور دھرنے میں ایگریمنٹ لکھا گیا سارا کچھ ٹھیک تھا اور وہ ہسپتال ہی نہیں پہنچ گئے پہنچ سکے یعنی اتنے زیادہ وہ ایک دن میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی کہ وہ ہسپتال ہی نہیں پہنچ سکے اور ان کی ابھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں بیماری کی تو کافی باتیں اور بھی آ رہی ہیں جیسے وقار سیٹھ کا ہمیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا اچانک بہت افسوس لگا تھا کہ وہ فوت ہو گئے کیونکہ ان کی بھی کوئی خبریں نہیں آئیں کہ جی کب ہسپتال میں وہ داخل ہوئے کب ہوئے تھے ان کے پاس بھی بڑے اہم اہم کیس تھے لوگوں نے بڑی باتیں کی ہیں اب تک کار رہے ہیں لوگ اسی طرح ان کی بھی جو آخری گفتگو ہے خادم اسے ریزوی صاحب کی ان کی بھی لوگ باتیں کار رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بتا دوں گا کہ فیض آباد دھرنے میں مجھے کس نے بھیجا تھا کیا کیا تھا اس طرح کے سارے وہ کیے جا رہے ہیں لیکن جب تک ہمارے پاس کوئی مکمل ٹھو ثبوت یا فیملی کی طرف سے کوئی مطالبہ نہ آئے تو ہم جو سنی سنائی باتیں ہیں ان کی اوپر جو ہے نا وہ اس طرح کی ویڈیو نہیں بناتے کہ جس سے کوئی غلط فہمی یا میسندرسٹیننگ پیدا ہو اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ کرے اب یہ آپ کو بتا ہے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے ان کے ان ان سے کافی لوگ اختلاف بھی کرتے تھے ان کی گفتگو سے ان کے آہ سخت زبان سے اختلاف بھی کرتے تھے لیکن لیکن ان کی جو محبت حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ نظر آتی تھی کہ جب بھی وہ ایسی کوئی بات کرتے تھے تو یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں لگاتے تھے آپ دیکھ لیں کہ جب بھی جب بھی کوئی مقرر تقریر کرتے ہیں ایسے یہ کرو وہ کرو تو وہ مریم نواز کرتی ہے تو کہتے ہیں گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دکہ اور دو بلاول بھٹو کرے تو وہ کہتے ہیں جی بھٹو فلانا یہ وہ ان کا صرف ایک ہی نعرہ تھا خادم حسین رزوی صاحب کا ایک ہی نعرہ تھا جب دی جوش خطابت میں ان کا مشہور تھا جوش خطابت جوش خطابت میں یہ بات کرتے تھے تو ادھر سے ایک ہی جواب آدھا تھا لب بیک یا رسول اللہ لب بیک لب بیک اللہ ہم اللہ یہ لب بیک کا وہ یہ نعرہ ان کا ایک ہاتھ تھا لب بیک بس یہ تھا تو ان کی یہ محبت تھی کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے کارکنان کو جو بندہ کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ نعرہ لگانا ہے یہ لگانا ہے وہ لگتا تھا تو ان کی گفتگو پہ پہ لب بیک یا رسول اللہ کا ہمیشہ نعرہ لگتا تھا اور ان کی محبت جو ہے اور علم جو ہے اس کے کافی لوگ قائل تھے کہ جناب ان کے پاس بہت اسلامی بہترین نالج ہے ان کے پاس اسلامی بہترین نالج ہے اور اس کے علاوہ میں جو ان سے وہ ہوتا تھا کہ علامہ اقبال کی جو ہے کلام ان کو بہت یاد تھا علامہ اقبال کے حوالے سے ان کا کلام آہ بہت یاد تھا اور وہ ہمیشہ اپنی تقریروں میں تحریروں میں وہ بیان کرتے تھے ابھی جو لائیو ویڈیو دوست ہمیں بھیج رہے ہیں ان کے وہ جنازے کی ساری تو وہاں بڑے رکت امیز مناظر ہیں اور لوگ وہاں پہ بہت جو ہے وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں رو رہے ہیں کیونکہ یہ ابھی کوئی بندہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ہمارے کہ جناب یہ اس طرح اچانک فوت ہو جائیں گے کیونکہ دو دن پہلے میں تو دھرنے میں تھے اور دھرنے میں انہوں نے سارا وہ ایگریمنٹ وغیرہ کیا تھا کہ انہوں نے وہ دھرنہ بھی کیا تھا ناموسے رسالت کے حوالے سے تھا یہ کوئی سیاسی دھرنہ نہیں تھا یہ سیاسی دھرنہ تھا یہ حضور پاک کی محبت میں اور ان کا تھا اس لیے لوگ جو ہے ان کی وفات پہ ہر سیاسی لیڈر نے افسوس کا اظہار کیا ہے ہر سیاسی لیڈر نے اور اس کے علاوہ جو ہے اور لوگوں نے بھی کیا ہے ہر مقتبہ فکر کے لوگوں نے افسوس اس کے اظہار کیا ہے ان کی آج مجھے ایک چیز وہ یاد آ رہی ہے وہ انہوں نے ایک دو تقریروں میں کہا تھا کہ کون حق پہ ہے اور کون سچ پہ ہے اس کا فیصلہ ہمارے جنازے کرتے ہیں یہ یہ ان کے دوستو الفاظ تھے کہ کون حق پہ ہے اور کون سچ پہ ہے جب کوئی مرتے ہیں تو اس کے جنازے پہ جو ہے نا وہ وہ چیز سامنے آتی ہے اور آج مجھے ابھی تک یہی پتہ چلا ہے کہ ان کا جنازہ جو ہے تین بجے وہ مینارے پاکستان میں کیا جا رہا ہے اس کا انتظام کیا جا رہا ہے اور ان کی تجہیز اور تدفین جو ہے وہ اٹک میں کی جائے گی اٹک کا ایک علاقہ ہے نکہ توت تو وہ اس علاقے کے رہنے والے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ان کا جنازہ ہے نا وہ میں نے جو اب تک سب سے بڑا جنازہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے تو وہ مولانا سید ابو العالی محدودی صاحب کا دیکھ ہے میں نے دیکھا ہے ان کا جنازہ کذافی سٹیڈیو میں پڑھایا گیا تھا اور تب میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو میں میہ والی سے ان کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے ہم آئے تھے تو بہت بہت لوگ تھے اتنا بڑا میں نے نہ اس سے پہلے کوئی دیکھا تھا اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ مینارے پاکستان کی جگہ بھی ان کے لیے کم پڑھ جائے گی ان کے لیے کم پڑھ جائے گی اور ان کی وہ اس لیے مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے جنازہ فیصلہ کریں گے کہ کون حق پہ ہے اور کون نہ حق ہے تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ لے کے جائیں گے ادھر اٹک میں لے کے جائیں گے ان کی تدفین جو ہے وہ اٹک میں کی جائے گی اور ان کی کافی باتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں جو یہ موجودہ حکومت کو بھی کہتے تھے کہ یہ مدینہ کی ریاست کا نام لیتے ہیں تو ان کو سمجھاتے تھے کہ مدینہ کی ریاست کیا ہے عمران خان تو مدینہ کی بات کرتے ہو مدینہ کی ریاست کا اصل مفہوم اور مقصد کیا ہے کہ حضرت عمر نے بھی پیٹ پہ پتھر پہ پتھر پہ پیٹ پہ پتھر باندے تھے بھوک کی وجہ سے غربت کی وجہ سے ٹھیک ہے اور تم مدینہ کی ریاست کا نام لیتے ہو اور تین سو کنال کے بڑے گھر میں رہتے ہو تو یہ سارا کچھ دے دو دے دو تم اور افف بڑے یار افسوس ہوا ہے بڑا دکھ ہوا ہے اور انہوں نے جو پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی وہ بھی دیکھیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا اور تیسری یا چوتھی بڑی جماعت کے طور پہ یہ عبرے تھے ایک سال میں یعنی وہ زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا ایک سال میں تحریک لبیک پارٹی جو ہے وہ ایک سال میں بھی اتنی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ بڑی بڑی پارٹیاں جیسے جماعت اسلامی ہے یہ دوسرے ان سے یہ آگے نکل گئی تھی اور انہوں نے سیٹیں بھی لیے ہیں وہاں پہ جو کراچی میں ان کی ایک دو سیٹیں بھی ہوئی ہیں یہاں بھی انہوں نے بہت زیادہ ووٹ لیے تھے آٹھ ہٹھ دس دس ہزار ہر حلقے سے ان کے ووٹ نکلے تھے تو ان کا سیاسی ایک ہلکہ اثر رسوخ تھا اور ان کا صرف ایک ہی محور و مرکز تھا کہ ناموس رسالت کے لیے وہ کام کر رہے تھے اور وہ ہی کام کرتے کرتے وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے اور جو ہمارے سب کے گناہ ہیں نا وہ نیکیوں میں بدل دے اللہ تعالیٰ یہ یہی دعا کرنے جائے کہ ہمارے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے اور ہم سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے اور یہ ان کی ایک تقریر میں ہے کہ جب کوئی فوت ہو تو کوئی جب پوچھنے آئے کہ بھئی تم نے کیا کیا تو کیا نہیں کیا تو دوسری طرف یہ آواز ہے کہ یہ میرا غلام ہے اس کو جان دے اس طرح کی باتیں انہوں نے بہرحال بڑی اچھی تقریریں کرتے تھے گفتگو کرتے تھے ہم ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و قبیرنا و ساکرنا و انسانا اللہم من آیاتو من نافہی علی الاسلام و من تغفیتو من نافتو اللہ تعالی ہماری کوتائیوں گلتیوں کو معاف کریں اور اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے آمین